بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مارکت الارا تصنیف منو یزدہ باب چھے ربوبیت معنی تخلیق کے بعد پہلا مرحلہ ربوبیت کا ہے یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کن فا یکون کے معنی یہ نہیں کہ خدا کے کن کہنے سے وہ شئے اپنی مکمل شکل میں یقلخت وجود میں آ جاتی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے اس کی تخلیق کے سلسلہ کا آگاز ہو جاتا ہے اور وہ بتدریج مختلف ارتقائی مراحل تیہ کرتی ہوئی اپنے نکتہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے کسی شئے کو اس کے نکتہ آگاز سے بتدریج مقام تکمیل تک پہنچانا اور اس کے لیے اس کی پوری پوری نگداشت کرنا ربوبیت کہلاتا ہے اور ایسا کرنے والے کو رب کہتے ہیں اس کے عام معنی نشو نمات دینے والا ہوں گے یعنی ربوبیت کے معنی ہوگے کسی شئے کی ابتداء سے انتہا تک تمام مراحل میں اس کی نکہ و پرداخت کرنا پرورش کرنا اسے پروان چڑھانا تکمیل تک پہنچانا قطرے کو گوھر ہونے تک بیج کے درخت بننے تک آب و گل کے ہیولہ دین لازم کے انسان کی صورت اختیار کرنے تک راستہ میں جس قدر مراحل آئیں ان میں اس کی نگاہ و پرداخت کرنا اس کے حسب حال وہ اسباب مہیا کرنا جو اس کی ضروریات کے کفیل ہوں اور جس پر اس کی زندگی کا انحسار ہو یہ انتظام کے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی پروارش کے لیے دودھ کے چشمے ابل پڑھیں کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی ربوبیت کے کرشمے یہ اس خالق کائنات کی شانے ربوبیت کا کرشمہ ہے پھر اس سلسلہ ربوبیت کی ان کڑیوں پر بھی گوھر کیجئے کہ بچہ کی پیدائش سے دو اڑھائی سال کے عرصہ تک اس کی پروارش کے مقتضیات کے مطابق اس کی اس غزا میں کس قدر تغیرات خود بخود واقع ہوتے رہتے ہیں چونکہ ابتدان بچے کا میدہ نازک ہوتا ہے اور اس لیے شروع شروع میں دودھ میں مایت یعنی پانی کا حصہ زیادہ اور دہنیت چکنائی کے اجزاء کم ہوتے ہیں جون جون بچہ بڑھتا ہے اس کے میدہ میں زیادہ قوی قضا حضن ہونے کی صلاحیت آتی جاتی ہے اور اس صلاحیت کے ساتھ ساتھ منزل پہ منزل دودھ میں مایت کم ہوتی جاتی ہے اور دہنیت زیادہ حالانکہ دودھ پیدا کرنے کی مشینری بھی وہی ہوتی ہے اور جن اجزاء سے ماں کے جسم میں دودھ بنتا ہے وہ بھی وہی ہوتے ہیں حتیٰ کہ جب بچے میں دوسری غزاء حضن کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو دودھ کے یہ چشمیں سوک جاتے ہیں جن بچوں کو مسنوعی غزاء آرٹیفیشل فیڈنگ پر رکھا جاتا ہے ان کی غزاء کے لیے چارٹ تیار کیا جاتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ عمر کے تناسب کے لحاظ سے دودھ اور پانی کی مقتار کا تناسب کس طرح گھڑتا بڑھتا رہے گا اس تناسب کا اصول فطرت کے اسی قائدہ پر رکھا جاتا ہے جسے وہ بچے کی غزاء کے سلسلہ میں ملحوظ رکھتی ہے اس ایک نظام سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ انتظام ایک اندھی فطرت کا ہے یعنی اس قدر اقل و فہم علم و تجربہ کا مالک انسان جس انتظام سے رہنبائی حاصل کر کے بچے کے حسبحال غزاء تیار کرتا ہے کیا اس انتظام کی مجد ذات ایک اندھی فطرت ہو سکتی ہے یہ تو صرف ایک مثال ہے ورنہ نظام کائنات کے اس وسیع و عریض سلسلہ میں جس شہ پر آپ کی نگاہ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ ابتدا سے انتہا تک ہر منزل میں اس کی بقا اور احتحقام کے لیے جس قدر سامان زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے سب کچھ موجود ہوتا ہے انسان کی زندگی کے لیے ہوا پانی روشنی اور خوراک اجزائے لا ینفق ہیں ہوا کا یہ عالم ہے کہ انسان سفر و حضر پستی و بلندی دن رات میں جہاں ہو ہوا کا ذکیرہ خود بخود اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت سانس لیتا ہے حتیٰ کہ سوتے میں بھی یہ عمل از خود چاری رہتا ہے یہی کیفیت روشنی کی ہے پانی کو ہر مقام پر پہنچانے کے لیے وارٹر سپلائی کا جو انتظام خدا کے نظام ربوبیت نے کیا ہے اس پر غور کر کے نکھائے بصیرت ویرتائے حیرت میں گم ہو جاتی ہے سورج کی کرنے سمندر کے کھارے پانی سے صاف اور مقتر پانی کشید کر کے فضاء میں لے جاتی ہیں اور کسافتوں کو وہیں چھوڑ جاتی ہیں یہ آوے زلال بادلوں کے مشکیزوں میں بھرا ہوا ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اس مشکیزہ کا موں کھول دیا جاتا ہے جتنا ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے ریزروائر میں محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے جو گرمی کے دنوں میں رفتہ رفتہ میدانوں میں آتا رہتا ہے میدانوں میں جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال میں آ جاتا ہے اور باقی ماندہ کچھ آگے پڑھ کر پھر سمندر میں جا ملتا ہے اور کچھ زمین میں جذب ہو کر کنوں اور چشموں کی شکل میں محفوظ رہتا ہے کیا یہ انتظام کسی اندھی فطرت کے تصور میں بھی آ سکتا تھا کیا یہ تمام نظم و نظک یوں ہی وجود میں آ سکتا تھا خوراک کے متعلق دیکھئے کہ اس زمین سے کیا کچھ پیدا نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ بلا قیمت ملتا ہے کسی چیز پر کوئی ٹیکس نہیں کوئی حدود بندی نہیں شاید یہ کہا جائے کہ انسان کو اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے ارتباط جسموں جہاں کی خاطر جس قدر مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ہر طرف سے ظلم ہی ظلم کیا گیا ہے لیکن ذرا بینگاہ دامک غور کرنے سے آپ از خود اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے میرے ساکی نے ادا کی ہے میں بے در دو صاف رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے غیر خداوندی نظام معیشت خدای رب العالمین کا انتظام تو آسانیوں اور اسائشوں ہی کو لیے ہوئے تھا لیکن جب انسان نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا اور خدا کے ادا کردہ ذخائر کی تقسیم اپنے مقاصد و مسالے کے مطابق شروع کر دی تو نوے انسانی پر مصیبتوں کے بادل امر آئے یہ مسائب و مشکلات انسان کی خود ساکتا ہیں اگر سامان نشو نوہ کی تقسیم قوانین خداوندی کے مطابق کی جائے تو دیکھئے انسان کیسی جنت کی زندگی بزر کرتا ہے کس قدر قیامت ہے کہ ایک چیونٹی اور ایک چڑیہ تو اپنی زندگی سکون و اتمنان سے بزر کرے اور اشرف المخلوقات انسان کی زندگی دوزق سے بھی بدتر ہو بچہ جب تک دایہ افطرت کی گود میں رہتا ہے اس پر کسی قسم کی تنگی اور اسرت نہیں آتی اگر آتی ہے تو وہ بھی انسان کے خود ساکتا نظام کی وجہ سے آتی ہے لیکن جو ہی وہ دودھ چھوڑ کر انسانی نظام کی دنیا میں پہنچتا ہے اس پر مشکلات کے پہاڑ گرنے شروع ہو جاتے ہیں قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جس نظام زندگی کو انسان نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس جنتِ عرضی کو دوزق بنا دیا ہے اسے ان خطوط پر قائم کر دیا جائے جو خدا رب العالمین نے ربوبیتِ عامہ کے لئے مدین کیے ہیں یہ قوانین قرآن کی دفتین میں محفوظ ہیں جس کی ابتداء اس آیت سے ہوتی ہے رب العالم الحمدللہ رب العالم سورہ ایک آیت نمبر ایک ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لئے ہے جو تمام کائنات کا نشو نمائے دینے والا ہے یعنی قرآن میں سب سے پہلے اللہ کی جس صفت کا ذکر کیا گیا وہ ربوبیت ہے اور یہ ربوبیت کسی خاص نوہ مخلوق کسی خاص گروہ کسی خاص قوم کی نہیں بلکہ ساری دنیا کی ربوبیت تمام سلسلہ کائنات کی ربوبیت ہے قرآن کریم میں قریب چالیس مرتبہ رب العالمین کے الفاظ کا اعادہ ہوا ہے تاکہ اس ہمہ گیر نظام ربوبیت کی اہمیت قلب انسانی پر اچھی طرح سے مرتسم ہو جائے اسی کی تفصیل میں دوسری جگہ ہے سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر تیز چوبیس فیرون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ رب العالمین کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اجرام سماوی اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم یقین کرو قریب پندرہ مختلف مقامات پر ربوبیت دیکھ کائنات کی اس حقیقت کو مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے کہیں نوے انسانی کی ربوبیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہیں کہ میں خدا رب الناس کے قوانین کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں کہیں ان تمام تفصیلات کو سمیٹ کر ایک ٹکڑے میں سمو دیا کہ وہ تمام اشیاء کا رب ہے سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو پینسٹھ کہو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کی تلاش کروں حالانکہ وہ تو ہر شئے کا رب ہے ربو کل شئین ہر شئے کا خالق بھی وہی ہے اور ہر شئے کا رب بھی وہی اس محیر الاقول کارگاہ عالم میں ایک ذرہ ناچید سے لے کر ان عظیم الشان کرروں تک اور ان سے بھی آگے خدا جانے کہاں کہاں تک ہر شئے کی ابتدا سے انتہا تک ہر مرحلہ زندگی میں اس کی نشو نماء کے تمام سامان مہیا کرنا ہر شئے کی نگاہ پرداخت کرنا اسی خدا رب العالمین کے شایع نشان ہے مثلا قرآن کریم میں ہے رب العرشل کریم سورہ نمبر تئیس آیت نمبر ایک سو سولہ عرش کریم کا مالک یعنی قوتوں کے اس مرکز کا مالک جہاں سے یہ تمام نظام کائنات اس حسن و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے اللہ ہی ہے تمام موجودات کی تخلیق ربوبیت اور نظم و نسخ صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نظام فطرت کے مختلف شعبوں اور متنوہ گوشوں کے متعلق بھی مختلف آیات میں اشارہ فرما دیا کہ ان تمام کا مالک و مختار خدا ہے نظام فطرت کا رب وَعَنَّهُ هُوَا رَبُّ الشِّعْرَى سورہ نمبر 53 آیت نمبر 49 اور ستائرہ شیرہ سیریس کا رب وہی ہے سورہ الرحمن میں ہے رب المشرقین و رب المغربین سورہ پچھپن آیت نمبر 17 مشرقین اور مغربین کا رب دوسری جگہ سے رب المشارق کہا گیا ہے سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5 سورہ معارج میں رب المشارق والمغارب ستر اوور چالیس اور ایک جگہ رب الفلق سورہ نمبر 113 آیت ایک اسی طرح مرکز اسلام یعنی مکہ موزمہ کا بھی رب کہا گیا ہے سورہ ستائیس آیت نمبر اکیانویں اور رب العزت بھی سورہ سنتیس آیت نمبر ایک سو اسی یعنی غلباؤ اقتدار کا مالک جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے اگر دنیاوی نظام معیشت اور معاشرت کو قوانین خداوندی کے مطابق چلایا جائے تو سامان زندگی کے متعلق انسان کو کبھی کوئی دکت اور مشکل پیش نہیں آ سکتی اسی کے معانی ہے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا یعنی اپنے معاشرہ کو اس کے نظام ربوبیت کے مطابق متشکل کرنا جماعت مومنین کی زندگی کا شیار و مقصد یہی ہے اسی کا اعلان نبی اکرم کی زبان سے ان الفاظ میں کر دیا گیا کہ قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِي رَبَّمُ وَهُوَا رَبُّ كُلْ لِشَيِّن سورة 6 آیت نمبر 165 کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کی تلاش کروں حالانکہ وہ تو ہر شائع کا رب ہے اس ربوبیت میں اور کوئی اس کا شریک نہیں يَهْدِ اِلَرْ رُشْتِ فَأَمَنْنَا بِهِ وَالَنْ نُشْرِكَ بِرَبْتِنَا آَحَدَا سورة نمبر 72 آیت نمبر دو وہ قرآن جو سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں قرار دیتے یعنی معاشرہ کا انتظام خالص خدا کے قوانین ربوبیت کے مطابق ہوگا یہ نہیں کہ کچھ اجزاء ان قوانین سے لے لیے اور کچھ انسانی تصورات سے اور اس طرح ان کے امتزاج سے ایک ذابطہ قوانین مرتب کر لیا یہ کھلا ہوا شرک ہے جس کی اسلام میں قطن اجازت نہیں بندہ مومن خدا کے نظام ربوبیت میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا چنانچہ سورہ کاف میں ایک عبد مومن کی مثال بیان کی گئی ہے جو کہتا ہے کہ لَقِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا عُشْرِكُو بِرَبِّي آَادَا سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر اٹھتیس لیکن میرا رب تو اللہ ہے جس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا یہ عقیدہ کے پیدائش کسی اور خدا برہما کے ہاتھ میں ہے اور ربوبیت کسی اور خدا وشنو کے ہاتھ میں خدا کی حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہے سب کچھ اسی ایک خدا نے پیدا کیا ہے اور وہی ان سب کو مراحل زندگی تے کر آ کے تکمیل تک پہنچانے والا ہے قُلْ آئِنَّكُمْ لَا تَقْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْعَرْزَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَالُونَ لَهُ عَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر نو کہو کہ کیا تم ایسی ذات سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو مراحل میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ اوروں کو شریعت ٹھہراتے ہو حالانکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے ربوبیت نہ کسی دیوی دیوتا کے ہاتھ میں ہے نہ کسی انسان کے یہ حقیقت کسی تشریح کی محتاج نہیں کہ انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکتا اس وقت ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میری ضروریات زندگی اس کے قبضہ میں ہیں مبتہ فیض کی کرم گستری نے رزق سرچشم تمام انسانوں کے لیے بلا مزدو بلا معاوضہ سطح زمین کے وسیع و عریض دسترخوان پر پھیلا دیئے ہیں سوال لسائلین سورہ اکتالی آیت نمبر دس ہر ضرور طمند کے لیے یکسا طور پر لیکن مصطبت قوتیں ان سرچشموں کو اپنی ملکیت میں لے لیتی ہیں اور اس کے بعد چوچی میں آئے بھوکے انسانوں سے کرا لیتی ہیں فیرون نے اپنے دعوی خدائی کے ثبوت میں یہی کہا تھا کہ انہا ربکم العالی سورہ نمبر نواسی آیت نمبر چوویس میں تمہارا سب سے بڑا پرورش کرنے والا ہوں اور ایک فیرون موسیٰ ہی پر کیا موقوف ہے ہر زمانے کے فیرون اپنی خدائی کو مستحقم رکھنے کے لیے یہی کچھ کرتے ہیں قرآن دنیا سے استبداد مٹانے کے لیے آیا ہے چنانچہ اس نے قریب ساڑھے نو سو مرتبہ سے حقیقت کو مختلف اسالیب و انداز سے دوہرایا ہے کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے ربوبیت کسی اور کے اختیار میں نہیں تم جو سمجھ رہے ہو کہ سازو سامان زندگی مصطبت قوتوں کے قبضہ قدرت میں ہے تو یہ صرف اس وقت تک ہے جس وقت تک تم ایسا سمجھ رہے ہو جس وقت تم ایسا سمجھنا چھوڑ دوگے یکفرو بطاگوت اور اس پر ایمان لے آوگے کہ ربوبیت کی مالک وہی ذات خداوندی ہے یومنو باللہ تمہارے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا تمہاری نگاہوں کے زاویے بدل جائیں گے اور جب تمہاری نفسیاتی کیفیت میں ایسا تغیر ہوا کے ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی قوت تم سے اپنی خدای کا اقرار نہ لے سکے گی اللہ کو رب ماننے والوں کی تو قفیت ہی عجیب ہوتی ہے اِنَّ الَّذِينَ کَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلِيْهِمُ الْبَلَائِكَتُو اللہ تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَدُونَ سورہ نمبر اک تالیس آیت تیس جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس ایمان پر جم کر کھڑے ہو گئے ان پر تسکین و تماریت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خوف کاؤ بلکل نہ گب رہو اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سورہ آقاف میں ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّا سْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورہ نمبر چھالیس آیت نمبر تیرہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس ایمان پر جمع رہے تو ان پر کسی قسم کا خوف اور حزن نہ ہوگا حقیقی آزادی قلبِ انسانی جب ایسے ایمانِ محکم کا مسکن ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کے سواک کسی کے سامنے نہیں جھکتا اس کے دروازہ کے راوہ اور کسی آستانہ پر جھوڑی نہیں پھیلاتا اور اس کے سواک کسی کا غلام نہیں رہتا یہ خود اس ربِ حقیقی کا ارشاد ہے وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَاهُوَ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر بائیس اور تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی محکومی اختیار نہ کرو لہٰذا خدا کی ربوبیت پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی محکومی اختیار نہ کی جائے دنیا میں ہر صاحبِ قوت کو آقا سمجھ کر اس کے سامنے جھوک جانا جو بلند ڈیوڑی نظر آئے وہاں جھولی پھیلا دینا خودی کی تضلیل ہے ننگِ انسانیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانہ کے ساتھیوں سے یہی کہا تھا اے قید خانہ کے رفیقو کیا بہت سے آقا رب اچھے ہیں یا صرف ایک اللہ جو بڑی قوتوں کا مالک ہے غلامی کی زنجیریں لیکن انسان اپنے قید و بند کے اسباب و ذرائع کو ایک ہی مقام تک محدود تھوڑا رکھتا ہے یہ مختلف گوشوں سے غلامی کے توقع خریدتا ہے اگر ایک زنجیر اسے زبردستی پہنائی چاہتی ہے تو دس زنجیریں یہ خود پہن لیتا ہے یہ وہ زنجیریں ہیں جو تقدس اور اغیرت کے راستے اس کے قلب و ذہن پر مسلط ہوتی ہیں قرآن نے متعدد مقامات پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہیں واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک خدا کو اپنا رب تسلیم کرنا لیکن انہوں نے خدا سے ورے انبیاء اور ملائکہ ہی کو اپنا رب قرار دے لیا ایک ربانی انچان تمہیں یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم ملائکہ اور انبیاء کو رب بنا لو کیا وہ تمہیں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا وہ اس سے بھی آگے بڑے اور اپنے علماء مشایخ کو اپنا آقا تسلیم کر لیا انہوں نے خدا سے ورے اپنے علماء مشایخ کو ہی اپنا آقا رب بنا لیا علماء مشایخ کی عبودیت علماء مشایخ کو آقا تسلیم کرنا اس کے سوا کیا ہے کہ ان کے اقوال کو بلا دلیل و حجت وحیع منزل کی طرح واجب تسلیم مان لیا جائے اور ان کے عامال کو تنقید کی حد سے بالا قرار دیا جائے اور انہیں ان باطنی قوتوں کا مالک تصور کر لیا جائے جو ذات خداوندی کے لیے مختص ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ عمم سابقہ کے قصے ہیں ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں حالانکہ قرآن کریم ان تاریخی قصص کو اس لیے بیان نہیں کرتا کہ اس دارستان کوئی سے نعوذ بللہ ہمارے سلانے کا سامان فراہم کرے وہ مللے سابقہ کے قصص و شواہد اور عممِ گزشتہ کے احوال و ضروف سے ملتِ اسلامیہ کے اندر زندگی پیدا کر کے اسے بتانا چاہتا ہے کہ پہلی قومیں ہلاکت و تباہی کی ان گھاٹیوں پر جا کر پھس لی تھی اس لیے کہیں تم بھی ان گھاٹیوں پر پہنچ کر نہ پھسل جانا لیکن آج جو ہماری حالت ہے وہ ظاہر ہے وہی مسلمان جس سے کہا گیا تھا کہ وہ اہلِ کتاب کو یہ دعوت دے کہ سورہ نمبر تین آیت نمبر ترے سٹھ آؤ ایک ایسے نکتہ پر جمع ہو جائیں جس کے ماننے کہ تم بھی دعوے دار ہو اور جس کی طرف ہم بھی دعوت دیتے ہیں یعنی اللہ کے سواہ کسی اور کی عبودیت اختیار نہ کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے اور خدا سے ورے ہم ایک دوسرے کو اپنا آقا رب تسلیم نہ کر لیں کسی مسلمان کی حالت یہ ہے کہ قرآن کی تو تعلیم ہی یہ تھی کہ خدا کے سواہ کسی اور کی عبودیت اختیار نہ کی جائے حتیٰ کہ حضرات انبیاء اکرام جن کی ہستی خدا کے بعد افضل ترین ہے وہ بھی خدا ہی کی عبودیت کی طرف دعوت دیتے تھے اپنی عبودیت نہیں سکھاتے تھے سورہ نمبر تین آیت نمبر اٹھتر کسی انسان کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری محکومیت اختیار کر لو نہیں بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم صرف اللہ کو رب تسلیم کرو ربانی بن جاؤ بذریہ اس کتاب کے جس کی تم تعلیم دیتے ہو جس پر غور و فکر کرتے ہو لیکن اس حقیقت کو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو رب تسلیم کرنے کا عملی مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنا نظام خدا کے قوانین کے مطابق متشکل کریں اس کے سوا خدا کو رب تسلیم کرنے کی اور کوئی شکل نہیں یہی وہ نظام ہے جس میں کوئی انسان کسی دوترے انسان کا محتاج نہیں رہتا لہٰذا کسی کی محکوم ہی اختیار نہیں کرتا جس جماعیت کے ہاتھوں اس قسم کا نظام ربوبیت قائم ہوتا ہے وہ ربانی یین کی جماعیت کہلاتی ہے ان میں ہر فرد دوسروں کی ربوبیت کی فکر کرتا ہے اور اس طرح تمام افراد انسانیہ کی نشو نمہ ہوتی چلی جاتی ہے نشو نمہ میں ان کی جسمانی پرورش بھی شامل ہے اور تمام مضمر انسانی صلاحیتوں کی تکمیل بھی اسلامی تعلیم کا نکتہ ماس کا اسی نظام ربوبیت کا قیام ہے تفصیل میرے کتاب نظام ربوبیت میں ملے گی ربوبیت ایک نشو نمہ یافتہ ذات کی اہم خصوصیت ہے اور اس کا اظہار جماعیت مومنین سے ارز خود ہوتا ہے چونکہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے قرآن کریم میں رب کا لفظ ساڑھے نو سو مرتبہ آیا ہے اس لیے ان تمام آیات کا اندراج مشکل ہے وہ آیات دیگر مقامات پر آ جائیں گی